بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ایک بھائی سہوان سے گیا سار ان سے کہیں بیٹھیں تو صحیح سار ان سے کہیں بیٹھیں تو صحیح جنابِ ڈیپنی سپیکر گزشتہ روز ہمارا ایک بھائی ممتاز مصطفی صاحب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اپنی اخلاقی نومز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے لیکن آج اس اہوان کی فاضل ممبر جس نوکری کے تانے ہمیں دے رہی ہیں وہ بڑی شد و مد کے ساتھ ڈائی سال سے وہی نوکری سار انجام دے رہی ہیں آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک پولٹیکل پارٹی کی ہماری قابل عزت بہن اور میں ہمیشہ عزت کے دائرے میں رہا کے گفتگو کرتا ہوں وہ گفتگو نہیں کر رہی ہیں آج گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دھو رہی جا رہی ہے اس حیوان کے اندر میں جب بی بی شہید ہوئی جناب سپیکر اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے ہمارے سیاسی اختلافات تھے لیکن محترمہ بینظیر بٹو کی شہادت پر ہم نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آواز بلند کی لیکن جو بہن کہہ رہی ہیں کہ پورا پاکستان میں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا تو بی بی کی شہادت کے بعد جس طریقے سے بلوچستان اور سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر پراپرٹیز کو جلایا گیا ایکسائز کے آفیسز کا ریکارڈ آگ لگائی گئی آپ کے گاڑیوں کے ریکارڈ کو تلف کر کے ان کی جلی فائلیں بنا کر آج اسی بی بی شہید کی پارٹی کے نمائندگان ان گاڑیوں کو استعمال کرتے رہے جناب سپیکر یہ دیکھیں میری بہن ہے میں امید کر رہا تھا کہ یہ اس اہوان کے ماحول کو اچھا رکھیں گی جناب سپیکر وہ پارٹی جس نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی کریکٹر اسیسینیشن کی جس کے سربراہ کے بارے میں شہید بی بی نے یہ بات کہی کہ یہ دس ملین ڈالر اسامہ بن لادن سے لے کر آیا ہے آج بی بی شہید کی پارٹی اسی نکلیٹر کو ٹپینٹ کر رہی ہے آج اسی پارٹی کے قائد کے ساتھ بیٹھی ہے یہ بھٹو کے نظریہ کی بات کرتے ہیں بی بی شہید کے نظریہ کی بات کرتے ہیں وہ نظریہ جنابے ڈیپٹی سپیکر دفعہ نو چکا جب بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والوں کے ساتھ آپ لیٹھیں گے اور جنابے ڈیپٹی سپیکر جیس عمران خان کی یہ بات کرتے ہیں اس کی کوئی پراپرٹی اس ملک سے بار نہیں ہے وہ لنڈن کے اجور روڈ پہ یہ نہیں پتا کہ کس کی پراپرٹی ہے وہ فلیڈ لے کے نہیں بیٹھا ہوا اس کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے وہ دو مہینے کے اندر ایگریمنٹ سائن کر کے اس ملک سے بھاگا نہیں وہ آج بھی جیل کے اندر تھا اس بارے باران کے سال کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کاش جنابے ڈیپٹی سپیکر کاش ہم اپنے لیڈروں کی مدحس ہرائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں جنابے ڈیپٹی سپیکر آج جس سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے دو سیکنڈز کے اندر قانون کا کھلوار کیا گیا اسی سپریم کورٹ نے قرآن کے اندر تحریف کی ہم ابھی تک خاموش ہیں آج لاؤ انڈ جسٹس کی سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جنابے والا وہ میٹنگ غیر موئی ہے نا مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہم پچھلی میٹنگ کا حصہ تھے ان کے افراہ سیشن تھا میں اس کے پر کوئی بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کی بریفنگ کو باہر لیک نہ کروں لیکن جنابے ڈیپٹی سپیکر کوئی قاضی ہوگا تو اپنے گھر ہوگا ہمیں کسی قاضی کا باہر نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ قرآن کے اندر تحریف کریں آپ ختم نبوت کے قانون کے اندر تحریف کریں آپ ابھی میری بین اسرائیل کی بات کر رہی تھی آپ کو پتا مرضیوں کا سب سے بڑا سینٹر کام پہ جنابے ڈیپٹی سپیکر دیٹ از ان حیفہ اسرائیل اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے پاکستان سے سپورٹ کان سے مل رہی ہے اسے ہماری عدالت نے اس فیصلے کے اندر تیرہ شکے ایسی ہیں جس کے اندر صراحتاً قرآن کے اندر تحریف کرنے کی اجازت دی ہے سر ہم اگر رسپونسیبیلٹی کے ساتھ اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں حل کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہاں پر حل کرنے دیں وگر نہ قرآن کی تحریف کے اوپر یہ اشارہیں پرجیں گی لاکھوں کے سمندر کے ساتھ کوئی قاضی صاحب کہتے ہیں قاضی صاحب قابل احترام ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ ہے سر سب سے پہلے اس ایوان کی کنٹیمٹ ہے کنٹیمٹ آف کورٹ باب کی اندر ہے اور انسلامی ہسٹری کے اندر جورسپرڈنس کے اندر کنٹیمٹ آف کورٹ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے وہ قاضی اگر کسی اور بات پر جواب دے ہے تو وہ اس بات پر بھی جواب دے ہے کہ اس نے قرآن کی اندر تحریف کی ہے اور اس کے اوپر یہ ہمارے ایوان کے ملان عبدالغفور حیدری صاحب اتنے سینئر میمبر ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں علی محمد صاحب میرے بھائی موجود ہیں سر کو بتائے گا کہ وہ لانڈ جسٹس کی پبلک ہے اس کی میٹنگ کب ہوگی اگر حفظیر قانون صاحب اس کا آج ہی اعلان نہیں کرتے سر تو سر میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کے اس فیصلے میں موجودہ حکومت شامل ہے لاس ٹائم بھی ختم نبوت کے سشو پر یہ آواز بلند ہوئی تھی سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آلے رسولہ ٹائم دیں گے میں ایک بات ارز کروں سر یہاں پر کسی کی قیادت دلی ہوئی نہیں ہے اتنی یہ جو اپنے آپ کو بہت یہاں پر آکے جمہوریت کے چیمپئین فلان کے چیمپئین فلان کے چیمپئین بیان کرتے ہیں میں وہ سر جملہ ایسا ہے کہ میں کسی کی کریکٹر اسحسینیشن پر نہیں جاتا دل تو بڑا کرتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات ارز کر دوں سر جس عوامی شدمت کی جس جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی عوام نے آٹھ فروری کو دفن کر دی تھی آٹھ فروری کو صرف عمران خان کا نام گونج رہا تھا سر قوم صرف عمران خان کے آپ گزشتہ روز دیکھئے سوابی کے اندر جو جلسہ عام ہوا اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کلومیٹرز کے اندر عوام کھڑی وہ یہ چاہتی تھی وہ یہ چاہتی ہے وہ یہ چاہتی رہے گی کہ ایکسپائیڈ لیڈرشپ سے اس قوم کی جان چھڑوائی جائے اور جو قوم کا حقیقی ترجمان ہے وہ یہاں پر رہا جائے اور جنابے والا یہ دوسروں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالنے والے ہم تو اگر اس سائیڈ پہ اس بینچ سے ہمارے کسی بھی معزز رکن کی گھر کی چادر چاردواری کی تقدیس کی پامالی ہوگی سر سب سے پہلے میں کھڑا ہو کے آواز بلند کروں گا لیکن سر یہاں پر ایک ہمارا ہاؤس کا ام اینے ہے جس کی نوے سال کی ماں دعائی دے رہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا بازیاب کروا دو اس کے اوپر اس سائیڈ سے ہی سہبان سے ایک آواز بلند نہیں ہوئی جنابے والا گھروں میں لوگوں کی عزتوں سے کھیلا گیا لوو میرا پائی شہر یار افریدی بیٹھا ہے جو سلوک اس کے ساتھ ہوا کیا اب ہم نے ماں بہنوں کے اندر بھی تفریق کر دی ہے کہ تمہاری ماں بین مقدم ہے میری ماں بین مقدم نہیں ہے وہ پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا وہ بدماش آئی جی روز ہمارے گھروں کی پامالی کرتا ہے پنجاب کی وزیرحالہ کی سرپرستی کے اندر جنابے والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے ڈھنا چاہیے جب یہ وقت کا پیہ بدلے گا اور اگر نہ بدلا کوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالے گا وہ ہم ہاتھ کاٹ کے پھینکیں گے وہ آدم واپس نہیں جانے دیں گے ہر چیز کی ایک لیمٹ اور ایک خد ہوتی ہے جنابے والا میں آپ سے ملتمیز ہوں میں آپ سے ملتمیز ہوں سر میں آپ سے ملتمیز ہوں سر میری بہن نے بڑا وقت لیا سر میں تو انہیں بہن کیا کے بلا رہا ہوں سر انہوں نے ہمیں نوکری کے بھی تانے دے دی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم تو صرف گمبدِ خجراء والے کے نوکر ہیں ہم اور کسی کے نوکر نہیں ہیں ہم نے صرف اس گمبد کی نوکری کر رہی ہے جناب آپ کے جد کی جنابے ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ کے جد کی سر آپ کو تمہارا ٹائم تین گناہ کر دینا چاہیے سر میں آپ کے جد امجد کی بات کر رہا ہوں سر گزشتہ دیہ دائی سال کے اندر آپ ایکانومی دیکھ لیں سر یہ آج آج سر چھوڑ دیں ساری چیزیں چھوڑ دیں سر یہ سارا کچھ جو آج کیا گیا ہے سر یہ جو آج سارا کچھ کیا گیا ہے ہمارے دو تین وزراء کو چھوڑ کے ٹریری بینچز میں سے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ آج آیا کیا ہے ان کو تو بتلایا نہیں کیا سر وہ تو آرڈورز آتے ہیں کہ شام کے پانچ بجے سے پہلے پہلے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے ایسا نہ کریں اس ایوان کی روح کے ساتھ نہ کھیلیں سر یہ ایوان کی لوگ اس ایوان کی طرف دیکھ رہے ہیں سر لوگوں کی نظر ہماری طرف میں ہے اب وہ چونکہ کسی میرے بھائی نے فاضل نے بات کی تھی تو میں جواب دے بھی دیتا سر اب وہ میری بہن ہے میں اس کو کیا کہوں مجھ تو یہ سمجھ نہیں آتی ہمارے گھروں میں تو یہ تربیت ہے کہ بہنیں بھائیوں کو دیکھ کے آواز نیچی کر لیتی ہیں نظر نیچی کر لیتی ہیں وہ بھائیوں پر تانہ زنیاں نہیں کرتی ان عمال کے لیے جو بھائیوں نے نہ کیے ہوں اور ہمارے بھائر بزرگوں نے بھی ہماری تربیت یہ کی ہے کہ جہاں بہن دیکھو اس کو بات نہ کرو میں صرف لاسٹ بات آپ کو ارز کرنا چاہوں گا تحریفِ قرآن کے حوالہ سے اور سیکنڈلی اس حیوان میں سر یہ جو باشن دیا جاتا ہے نا میں سمجھ رہا تھا شاید بجٹ پیش ہونا شروع ہو گیا سر اتنا لمبا پوائنٹ آف آرڈر تھا یہ جو سر باشن دیے جاتے ہیں اس کے اوپر میری سر ریکویسٹ ہے ہمیں میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں سر میری غلطی ہے میں خود معافی مانگوں گا معذرت کروں گا لیکن ہمیں ایک دوسرے کو تانے دینا بند کر دیں آپ کے تانے دینے سے ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں جھوڑنا سر ہم نے اس کے ساتھ کھڑے رہنا سر بہت شکریہ سر شکریہ جی امین علق صاحب پلیز پوائنٹ آف آرڈر پہ دو منٹ خواجہ صاحب آپ گورنمنٹ کی طرف سے پولیں شکریہ جناب والا آج جہاں مختلف سیاسی گفتگو کی جاری ہے شکریہ موسیقی